آئیے آج ایک ایسی محبت کی داستان سنتے ہیں جس نے علاقائی حدوں کو عبور کیا اور بے شمار دلوں کو چھو گئی یہ کہانی ہے مایہ ناس پرکٹر عمران خان اور جانی مانی ٹی وی پریزنٹر کرسٹین بیکر کی یہ کہانی ثقافتی اعتبار سے دو مختلف افراد کی ہے اور اس کی خاص بات محبت کی تبدیل کر دینے کی طاقت ہے یہ بات ہے ان دنوں کی جب عمران خان نے اپنی کرشماتی شخصیت کے بل پر کرکٹ کے میدان میں اور میدان سے باہر دونوں جگہ پر دنیا کو اپنے سہر میں جپڑا ہوا تھا وہ بے شمار لوگوں کے ہیرو تھے اور معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے کا جذبہ دل میں رکھتے تھے کرسٹین بیکر جو کہ جرمنی میں پیدا ہوئی تھی شہرہ آفاب ایم ٹی وی میں پریزنٹر کا کام کرتی تھی انیس سو اناسی میں وہ جرمنی سے لندن منتقل ہوئیں اور اس کے بعد ایم ٹی وی کے ساتھ منسلک رہیں انیس سو بانوے میں لندن میں کرسٹین کی ملاقات عمران خان سے ہوئی اور یوں ان کی محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا ہے ان کی محبت کی یہ کہانی عام محبت کی کہانیاں سے بلکل مختلف ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا ہے ثقافتی حدیں اوبور ہو گئیں مذہبی حدیں اوبور ہو گئیں اور کرسٹین نے اسلام کو قبول کر دی ان ران کرسٹین کو اسلامی کتابوں کا توفہ دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ پاکستان کی سیاحت پر ساتھ لے کر جاتے تھے انیس سو پچانوے میں کرسٹین نے کرسٹینٹی کو چھوڑ کر سنی اسلام قبول کر لیا بدقسمتی سے تین سال بعد ان کا رشتہ ٹوٹ گیا کرسٹین کا کہنا تھا کہ ان کا ارادہ تھا کہ شادی کر کے پاکستان کے شہر سکردو منتقل ہو جائیں گے مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہ تھا کرسٹین خود تو ہجاب نہیں لیتی تھی مگر وہ اس بات کی پر زور ہامی تھی کہ جو خواتین ہجاب لیتی ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کے بجائے احترام کا رویہ ہونا چاہیے می دو ہزار نو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا انوان تھا ایم ٹی وی ٹو میکا ہاؤ اسلام چینجڈ مای لائف دو ہزار چھے میں ان کی شادی موروکن صحافی راشد جفار سے ہوئی جو بعد ازام طلاق پر ختم ہوئی وہ آج کل لندن میں رہتی ہیں اور فائن آرٹ کنسلٹن کے طور پر کام کرتی ہیں پاکستان کے ایک حالیہ دورے کے دوران انہوں نے عمران خان پر لگے دہشت کردی کے الزامات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا انہوں نے پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے عمران خان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان تصوف اور صوفی عظم پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ایک مقبول ترین شخصیت ہے اور وہ گہری بصیرت رکھنے والے ایک عظیم لیڈر ہے لیکن ان کا دل اپنی صحیح جگہ پر ہے انہوں نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر دیا میں آپ کو ایک چیز بتا سکتی کیا آپ نے کبھی کوئی صوفی کے ساتھ کے بھی تھا ہے